ایک اور نقطہ نظر جو عام طور پر گردش کرتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت اور تعلق اور محبت اگر ہو اور آہ ہم ان کا واسطہ دے کر اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو بعض روایتوں کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم بھی اللہ سے مانگو میں بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ انعائیت کریں گے اور اسی طریقے سے اللہ دیتا ہے میں باٹتا ہوں تو یہ جو تصور ہے کہ بھرد جولی میری یا محمد یہ اس کی کوئی دین میں قرآن مجید میں کوئی تائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سفارش ہیں ان کے ذریعے سے اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو اس میں زیادہ امکان ہے ملنے یہ سب تواہمات ہیں اللہ کے پیغمبر نے ان سے نکالا اور ہمیں صحیح بات بتائی کہ اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی کی بارگاہ میں اپنے آپ کے پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں کسی کے واسطے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں تو جا کے حمد و سنا کے بعد اپنی ندامت اپنا تضرر اپنی آجزی پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بارگاہ خداوندی سے آپ رحمت کی توقع کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور یہ طریقہ ہی پیغمبروں کا سکھایا ہوا طریقہ ہے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا جو بات قرآن میں کہی یہی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تم جاتے ہو تو جا کے ان سے درخواست کرو اس بات کی کہ تم اگر توبہ کر رہے ہو تم مغفرت چاہ رہے ہو تم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دیا ہے تو وہ بھی اللہ سے درخواست کریں کہ تمہیں معاف کر دیا جائے یہ بات تھی اور یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اس لیے کہ آج بھی آپ کسی بزرگ سے بھی بعض وقت کہتے ہیں اپنے کسی بڑے سے بھی کہتے ہیں کسی استاد سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا معافی کی درخواست کیجئے تو اللہ کے حضور میں درخواست کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے وہ میں کروں آپ کریں کوئی خدا کا پیغمبر کرے اگر کوئی ہمارا بزرگ کرے درخواست کرنی ہے لیکن یہ کہ اللہ کو کوئی واسطے دیے جا سکتے ہیں یہ ایک اجنبی تصور ہے قرآن کے لیے بھی اور انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ کے لیے بھی اللہ سے ہمیشہ برائے راست دعا کرنی چاہیے اور ساری توقعات اللہ اسے بابستہ کرنی چاہیے وہی جھولیاں بھرتا ہے وہی تمنائے پوری کرتا ہے اسی کو مالک اسی کو رب اسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھنی چاہیے اور ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ استعین بسبر و السلات صبر اور استقامت کے ساتھ صحیح بات پر کھڑے رہو اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرو تو دعائیں اللہ سے برائے راست دعائیں جس طرح کے پیغمبروں نے سکھائی ہیں قرآن مجید میں پیغمبروں کی دعائیں بیان ہوئی ہیں حدیثوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بیان ہوئی ہیں سب دعائیں برائے راست اللہ تعالی سے دعا کا عدب وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا ہے اللہ کی حمد و سنا کیجئے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیجئے وہ تعلق کیا ہے؟ بہت عمدہ تعلیم ہے جو ہر نماز میں دی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ گویا اللہ تعالی کی حمد سنا اور اللہ کی بادشاہی کا اقرار ہے اور اس کے بعد اپنے تعلق کا اظہار ہے یہ کریں اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگیں اس میں ہم اللہ سے سرات مستقیم یا سیدھی را کی ہدایت مانگتے ہیں ہم آجز بندے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں مانگنے کی ہیں تو وہ اس طرح سے ان آداب کے ساتھ مانگنی چاہیے اللہ تعالی نے یہ طریقہ نہ قرآن میں بتایا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے نمونے سے یا اپنی دعاوں میں بتایا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہی پر اللہ تعالی کے ساتھ سب معاملات کرنے چاہیے اللہ تعالی کے معاملے میں کسی قیاس یا اجتہات کی گنجائش نہیں ہوتی یہاں تو جو بات کہہ دی گئی جس طرح کہہ دی گئی جیسے بتا دی گئی اسی طرح ہونی چاہیے رہ گئی یہ بات کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ کرم فرماتا ہے اس نے غنی کیا ہے ہدایت دے کر اس نے قرآن نازل کیا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ تقسیم کرتا ہوں اسی طریقے سے یہ بات ان موقعوں پر کہی گئی جبکہ خمس وغیرہ کی تقسیم کا معاملہ تھا یعنی رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسلمانوں کو بہت مال و دولت حاصل ہوا تو اس میں بھی آپ نے گویا یہ بتایا کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے کچھ توقع رکھتے ہو یہ خدا کی انعائت ہے جو ہم پر ہو رہی ہے اور بہت سی غنیمتیں آ رہی ہیں میں تو صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کر دیتا ہوں میرا معاملہ یہی ہے کہ میں تمہیں جو کچھ اللہ کہتا ہے اس کے مطابق دے دوں اس سے یہ مطلب نکال لینا کہ اب ہم نے بیٹے رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے ہیں اور ہم نے آزویں پر اپنی پیش کرنی ہیں اور اپنی تمنائیں سامنے رکھنی ہیں وہ سب اللہ ہی سے رکھی جائیں گی یہی توحید ہے یاک نابدو و یاک نستائی